تاریخ حج اسلام میں حج کے آغاز کی تاریخ انتہائی قدیم ہے اسلامی روایات کے مطابق علیلہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قدیم مکہ کے سہرہ میں خوراک اور پانی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا تھا مکہ اس وقت ایک ویران جگہ تھی ایک پانی کی تلاش میں حاجرہ نے صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان سات بار دور کر چکر لگایا اخری چکر میں اسماعیل کو زمین پر ایڑی رڑتے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ نکلتے دیکھا دو تین پانی کی موجودگی کے وجہ سے قبائل نے مکہ میں آباد ہونا شروع کر گیا قبیلہ جرہم سب سے پہلے پہنچا بلے ہو کر اسماعیل نے اس قبیلہ میں شادی کی اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تین قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کی بنیاد ڈالی جو اکثر مفسرین کے مطابق قبا ہے کونے میں حضرت اسود کو رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی جس میں اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو حج کے لیے بلو شبلی نمانی کے مطابق حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ یہ گھر ستائیس فٹ بلند چھانوے فٹ لمبا اور چھاسٹ فٹ چوڑا تھا اسلام سے قبل ترمیم قبل از اسلامہ ربط پرست تھے خبہ ان کی عبادت کا مرکز تھا چار اور بطوں اور فرشتوں کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا پانچ سالانہ حج کے موسم کے دوران گھر اور بیرون ملک سے لوگ قبا کی زیارت کرتے تھے قبیلہ قریش دل لگی اور حاجیوں کی خدمت کا ذمہ دار تھا شبلی نمانی فرماتے ہیں کہ کفار عرب نے ان کے حج میں کچھ غلط رسومات شروع وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دورتے نہیں تھے اور عرفات میں جمع نہیں ہوتے تھے کچھ لوگ حج کے پورے وقت خاموش رہتے تھے قبیلہ قریش کے لوگوں کے سوا دوسرے لوگ برہنا حالت میں تواف کرتے تھے حضرت محمد اور حج ترمیم حج کی موجودہ طریقہ اسلامی نبی محمد کی طرف سے قائم کیا گیا تھا جو کفار عرب کے غلط طریقہ میں ضروری تبدیلیاں لائے مکہ 630 اسوی میں مسلمانوں کی ہاتھ فتح ہوا نبی محمد نے تمام بطوں کو توڑ کر کبا کو پاک گیا پانچ اگلے سال محمد کی مشورے پر ابو بکر مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے تین سو مسلمانوں کی قیادت کی جہاں حضرت علی حج کا نیا طریقہ مکرر کر کے اور نظام کفر کو منسوخ کر کے ایک خطبہ دیا انہوں نے خاص طور پر اس کا اعلان کیا کہ اگلے سال سے کوئی کافر اور ننگے آدمی کو کبا کا تواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی شیئر 632 اسوی میں نبی محمد صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اپنے صرف اور اخری حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو حج کے طریقوں کی تعلیم دی سات عرفات کے میدان میں وہ ایک مشہور خطبہ دیا جو الودائی خطبہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس وقت سے حج اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک بن گیا قرون وستی میں حج ترمیم قرون وستی میں گروپوں میں مکہ جانے کے لیے حاجی شام مصر اور عراق کے دار اور حکومت میں جمع ہوا کرتے تھے ایسے گروپوں میں ہزاروں حاجی ہوتے تھے آٹھ مسلم حکمران حج کی بحالی کی ذمہ داری لیتے تھے تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کی دور سات سو اسی اسوی سال میں حج کے سفر کی سہولت کے لیے نو سو میل لمبی ایک سلک تعمیر کی گئی جو عراق سے مکہ اور مدینہ تو تھی بعد میں سلک کا نام زبیدہ سلک رکھا گیا قرون وستی کے حج کے بارے میں معلومات ناصر خسرو ابن جبیر اور ابن بتو تاہا سے ملتی ہے جنہوں نے خود حج ادا کیا اور پھر سفر نامہ حج لکھ کرا سفر کو محفوظ بھی کیا خسرو نے ایک ہزار پچاس اشاریہ میں حج کیا ابن جبیر جو سپین کے رہنے والے تھے نے ایک ایک آٹھ چار میں حج کیا اور پھر بغداد گیا نو خیب بتو تاہا نے ایک ہزار تین سو پچیس میں اپنا گھر چھوڑا اور ایک ہزار تین سو چھب بیسیس میں حج ادا کیا دس کس وقت حج کا سفر مکمل ہونے میں تقریباً تین مہینے لگ جاتے تھے موسیقی موسیقی